دوستو اگر آپ کو اسی بھی وائرلیس کی بورڈ یوز کر رہے ہیں اس میں کسی طرح ایک پروپلم آتی ہے تو اسے آپ کس طریقے سے سول کر سکتے ہیں تسلیل ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر جو میرا کی بورڈ ہے جو کافی ٹائم سے میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے ڈی ٹیک کی درستانہ والا ایم کے ٹو 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 انٹی اس کے اندر ایک پروپلم آ رہی ہے کہ اس کی جو کیز ہیں وہ دو تین کیز چلنے ہی پا رہی ہے اور یہ کیز جب نہیں چلتی ہے تو آپ کا کام اس سے نہیں ہو پاتا ہے تو آپ سوچ نہیں آتا آپ اسے چینج کریں کسی طریقے سے ریپیر کرانے کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل نولیج ہے یا پھر آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو کافی ہلپول ہونے والی ہے آپ اس اندر کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں نے اس ویڈیو میں اندر بتایا ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھ کر اپنی پرابلم کو سول کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا اند تک دیکھتا رہی ہے کیونکہ میں آپ کو پتاؤں گا اس کے اندر میں ایکچول پرابلم کیا آتی ہے اور اسے آپ کے طریقے سے سول کر سکتے ہیں اور میرا پرسنل ایکسپرینسز کی بورڈ کے ساتھ پھر جو بھی کی بورڈ میں نے یوز کی ہوں اس کے بارے میں بہت پر ہوا ہے تو اس ویڈیو کو پورا اند تک دیکھتا رہی ہے چینل کا نہیں آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کے لیچے اس ویڈیو کے لائک ضرور دیجئے تو اتنا کس طریقے بڑھ دیں اس ویڈیو میں آگے دوستو کی بورڈ کے اندر کس طرح کی پرابلم آتی رہتی ہے وہ الگ طرح سے ہو سکتی ہے تو اس اندر آپ کے یا تو پھر وہ کنیکٹیوڈے کا ہوسکتے ہیں کہ یہ کنیکٹن نہیں کر پاتے کیونکہ وائلیس کے اندر اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو اس اندر یا تو آپ سبسکر پہلے جو اگر صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اس اندر بیٹری جو یوز ہوتی ہے وائلیس کے اندر تو اس اندر آپ سبسکر پہلے بیٹری جو ہے وہ اس کی چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جسے پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے اس کی بیٹری کنیکٹ ہوتی ہیں جسے سیل آپ آج کی لینج میں بولتے ہیں تو آپ کے ہاں پر دیکھ لیے کسی طرح کوئی سل پر تو اکٹا نہیں ہوا ہے یا پھر زنگ جیسے رسٹ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہیں تو آپ اسے حساب کر کے دیکھ سکتے ہیں بیٹری چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر کافی ٹائم ہو گیا ہے آپ کو آپ نے بیٹری یوز نہیں کی ہے تو وہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا پانی چلے آتا ہے کوئی بھی لیکوڈ چلے آتا ہے تو اس کے وجہ سے زیادہ پرابلم آتی ہے ویسے جو اچھی کمپنی کے کی بورڈ ہوتی ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تو یہاں پر اگر میری جو میں نے بتایا ہے کہ جیسے کی بورڈ کے اندر میری کیز کام نہیں کر رہی ہے وہ کس طریقے سے سول کر سکتے ہیں کیسے ریپیر ہوگا یا پھر جو بھی کرنے والے ہیں تو وہ ہم دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتے جو ہم کرتے ہیں ایکچوال ایشو اگر ہمیں پتا چل جاتا ہے تو وہ ہم آسانی سے کر لیتے ہیں ویسے زیادہ تر جو کیس ہے اگر وہ آئی سی وغیرہ یا پھر سرکٹ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی ان پورمیشن نہیں ہوتی ہے تو آپ کو اسے نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں نولیج بھی ہے اور ہم کر سکتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے دوستو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں میں سکرین کو پر ٹی ایک سٹر ٹائپ ہوا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسپیس بار اپنا بریس کر رہا ہوں تو وہ سکرین پر شو ہی نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ جہاں پر سکرین پر دیکھیں کہ کوئی سکر بار شو ہونے کر رہا ہے اسی طرح کہ سب کولن کا ایک بٹن ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے وہی پر نمبر تری یہ نمرکی میں تین نمبر و لا بٹن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ہماری کی بورڈ کی تو کی بورڈ ہمارا آئیے رہا جس کے اندر میرا اسپیس بار میرا کولن اور میرا تین نمبر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ تین بٹن ہے جو میرے کام نہیں کر رہے ہیں دوسرے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نورمال کسی طرح کے پروپ رہن پیس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹری یعنی جو بیٹری لگی ہوئی ہوتی ہے تو میری ہاں پر جو ہے دو ٹیپل اے بیٹری ہے جس کا وولٹیج کو میں محضر کر کے دکھا دیتا ہوں وولٹیج میٹر سے یعنی ملٹی میٹر کہلاتا ہے تو یہاں پر ہاں پر اس میٹر کے دھروپ اس کی ریڈنگ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے ڈی سی پر سیٹ کر لیا ہے اسے آن کر دیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بلس مائنس کا جو وائر اول لگا کر دکھا رہا ہوں تو 3.15 وولٹیج یہ اس وقت دکھا رہا ہے اس کا حمل تب یہ بیٹری صحیح ہے جو اس میں سیل لگے ہوئے ہیں وہ بلکل صحیح ذریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو اپنی بی پر دمکاروں کر سکتے ہیں آپ اس کے سندھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کسی طرح کا کوئی سلپر کلیکٹر نہیں ہوا ہے تو آپ اس اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح زوج کر سکتے ہیں اس کو اپنی بدل لگا کر دوبارہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو دوسری بیٹھ لیکن کرتے ہیں تو ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کر لیے ہم یہاں پر اس کے جو اتنی بھی سکرو ہیں اس کو ون بائی ون کر کے سارے اوپن کر لیتے ہیں یہ آپ کے الگ الگ حساب پر ہو سکتے ہیں لیکن کڑتا ہے آپ کے کیبورٹ پر کہ آپ کے کیبورٹ کس کمپنی کا ہے تو وہ اسی حساب سے آپ کو اوپن کرنے ہیں کہ اس اندر کتنے ہیں اور یہ بات دھیان لگی کہ جہاں آپ اوپن کر رہے ہیں یہ ساری سکرو آپ کو اکھٹا کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جب آپ اسے کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میس ہو جاتا ہے اور میس ہو جائے گا تو وہ بھی پروبلم کرے گا اس سے پکڑ مصور نہیں بن پائے گی تو یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے جب سارے سکرو آپ کے کھل جائے تو آپ کو کہیں سے اوپر کی سائیڈ یا پھر نیچے کی سائیڈ سے اسے سیپریٹ کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بٹن ہے جو بٹن ہوتے ہیں جو آپ پلیس کرتے ہیں اس کے بعد یہ رابر پیڈن ہوتی ہے اس کے بعد یہ پلاسٹک کی لیئر ہوتی ہے جو پر آپ یہ کنیکشن دیکھ رہے ہیں اس وقت تو نیچے کی طرف یہ رابر ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کسی بھی کلو سے سب سے پہلے اس کی ڈیسٹنگ کیجئے یعنی جو بھی ڈیسٹ اس کو پر ہے اس کی وجہ سے پروبلم آجاتی ہے تو یہاں پر آپ برشتہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کوٹن کپلے کا یوز کر سکتے ہیں تو جہاں پر کوٹن کپلے کا یوز ہوگا وہاں کر لیے وہاں بننا آپ برش بھی چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر جتنی بھی ٹرسٹنگ دیکھ رہی ہے آپ پن بی بن کر کے کر سکتے ہیں یہ لیئر ہیں یہ تھیری لیئر ہوتی ہے پلاسٹک کی جس پر آپ کو کنیکشن دیکھ رہے ہیں تو نیچے کنیکشن ہے اوپر کنیکشن ہے جس بیچ میں انہوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے لیئر لگائی گئی ہے جو ایک دوسرے سے بانڈ ہے یعنی یہ چپ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جلدی سے الگ نہ ہو اس پر آپ اگر کوئی ٹرسٹنگ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے الگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیم آپ کو ویسے ہی کرنا ہے اور اس پر زیادہ زور زورتی نہیں کرنا ہے کھینچنا نہیں آپ کو کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خراب ہو سکتے ہیں اسے کنیکشن تو آپ جہاں آپ کو ٹرسٹ دیکھئے ہیں آپ وہاں پر اسے اچھے طریقے سے ساکھ کر لیجئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیئر ہے جو اندرے کے طرف پر آپ کو کنیکشن دیکھ رہے ہیں بیٹری کے برابر میں تو آپ کو بات دیکھ لیجئے کہ بیٹری میں جو پروپلم تھی وہ یہی کنیکشن میں اس جگہ پڑتی یہاں پر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں پر یہ لوگ لوگ کا پارڈ دیکھ رہا ہے تو میں نے اسے صحیح طریقے سے پہلے ساپ کیا وہاں پر کورنر سے بھی یہ ریبر پیڈی جو ہے ساری جو آپ کے سوچ کو اپر لگتی ہے جو بٹنات دباتے ہیں وہ اسے بھی تھوٹ پریس ہوتے ہیں اور اوپر بھی پلاسٹک کی لیئر دیکھ رہی ہے اس کے اوپر ڈسٹنگ بلکل بھی نہیں رہن چاہیے جب آپ اس طریقے سے کر لیں اچھے طریقے سے شیک کر لیں یہ آپ کا صحیح لگا ہے یا نہیں اور آپ اس کو دوبارہ اسی طریقے سے بند کر دیجئے اس طریقے سے آپ نے اسے کھولا تھا ملکل سیم تو سیم اندر کی بھی ساری لیئرہ آپ کو شیک کر لینے اور سواج جہاں پر یہاں پر دیکھ رہی ہے اسے آپ ایسیلی اس طریقے سے کر دکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے آپ کو لگانے ہیں جیسے لئے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ کو اسے کر دینا ہے دھیان رہے کہ کوئی سا بھی سکروں میں ہونا چاہیے کیونکہ سکروں جب یہ سو جاتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں بنباتی ہے اندر کی جوڑا پڑ ہوتی ہے یعنی یہ پلاسٹکی شیٹ ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے مل جانا چاہیے وہ سکروں کے ذریعے ہو پاتا ہے ہمارے سارے سکروں ہو گئے ہیں اور ہم اپنے بیٹے لگاکر چیک کر رہتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے یعنی آپ کرتے ہیں سکرین پر Bundesregierung کے یہ طریقة سے ہمارا کام کر رہا ہے اس کی ازباروالہ بھی اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں حس titt toss افagan والہ بھی صحیح طریقے سے ہمارا کام کر رہا ہے یہ colon ہو گئے ہیں یہاں پر تین names آپ دے سکتے ہیں جو اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو آئے خوب آپ کو جو جو چیز میں نے بتائی ہے کہ اس کے اندر کسی آگے پرابلم آتی ہے آپ اسے کیسے سول کر سکتے ہیں تو میرے جو کیس میں آپ کو پرابلم دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو دیسٹنگ وغیرہ تھی ہے پھر جو کنیکشن ہوتے ہیں جو اسے سپریٹ لیئر ہوتی ہے پلاسٹک کی اس کے اندر پرابلم آگئی تھی جس کی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر گیا تھا تو ہم نے اسے ساتھ یا اچھا طریقے ساتھ کام کیا تو وہ بھی ہم نے سول کر لی ہے اب میں بات کرتا ہوں اپنے ایکسپرینس کی جو وائلیس کی بورڈ سے ریلیٹڈ ہے تو جب آپ اچھی کمپنی کا کوئی سابی کی بورڈ کھریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ماوس کا جو کومبو ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے جو اچھے وائلیس کی بورڈ ہوتے ہیں اس کے اندر میرا ایکزن جو ہے وہ لوگی ٹیک کے ساتھ بہتر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کا یوز کیا تھا یہ میرا پہلا وائلیس کی بورڈ تھا تو یہ کافی اچھا رہا یعنی مجھے اسے یوز کرتے ہوئے لگ بگ تین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ بہترین کام کر رہا تھا اور ابھی اس کی کیز میں کام کرنا بند کر دیا تھا تو یہ میرا ایکسپرینس ہے لوجی ٹیک کے ساتھ میں کیونکہ اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ ایم کے ٹو ٹونٹی ہے اور زیادہ جو ہے لوجی ٹیک کے جتنی بھی آتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا ایکسپرینس بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ اچھا یوز کرتے ہیں تو آپ کو اپنا فیڈبک نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسا یوز کرتے ہیں اور آپ کو کس طرح یہ پروبلم آئی ہے اگر آپ کا چھا چل رہا ہے تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے کون سی کمپنگ ہے موڈل وغیرہ بھی آپ کو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کافی ہیلپل بھی رہی ہوگی اور آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو پلیز یہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل تنے آئے تو سبسکر کر کے بھی لائکن کو پریس کر لیجئے یہاں پر آپ کو شوچل میڈیا ہینڈل میں دے ہوں گے وہاں پر جاکر آپ نے جو فولو کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں کوئی سی بھی انفورمیشن کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جھلے رہے ہیں اور ملتا ہوں کس اگلی ویڈیو میں تینکیو ملتا ہوں کس اگلی ویڈیو میں